تم اس کا ٹائمز آیا کر رہے ہو مومنٹم ہے مہر ہے لازلیا پورا تمہارے اندر دیکھ لیا تمہارے بیس بولر کو جس کو ہم نے بھی ریٹ کیا تھا کہ آسٹیلیا میں اگر کوئی نکل کر آئے گا تو صرف رعوف نکل کر آئے گا یا چاچو جس کا وہاں سے نے پیٹک کیا تھا بیٹنگ کے اندر مگر جس طرح سے دھویا ہے ویراد نے یار ویراد ہی دو سکتا ہے ان کو اور کوئی بھی نہیں دو سکتا اور اس سے پہلے محمد نواز آپ نے دیکھا کہ ایک دو موقعوں کے اوپر پاکستان کو ڈسپوائنٹ کر چکے ہیں آخری اس کے اوپر تو آئی تینکس ہوگے یہی پرابلم بنایا ہے پاکستان کے لیے اور یہ جو تھوڑا سا شاہین شاہ افریدی کے حوالے سے میں بات کروں تو وہ بھی آوٹ آف کلر نظر آیا کہ اصلی پاپا کون ہے بابا رازم کو بتا دیا کہ بیٹا ورلڈ کلاس مولے والوں سے نکلواتے ورلڈ کلاس گراؤنڈ میں شو کرتے ہیں اور بات کی جو دس پندرہ بولیں ہاری سرہو پس وقت ورلڈ کرکٹ کا بیس فاز بولر اس کو جو پانچوہ والا چکہ مارا پانچوہ بول پہ بیک پہ پیچھے جا کے مجھے بتا دو ورلڈ کرکٹ پہ کون ایسا چکہ مار سکتا ہے لانتی ہو میں کہہ رہا ہوں فینز محبت ہے باتو پیار باتو اس میچ میں ایک اننگ کھا جائے گی پھر آت کولی نے بابر کی طرح بیٹنگ کی تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا آپ دیکھ سکتے ہیں یار کیسا میچ تھا ساید میرے میرے حساب سے تو میرے جب سے میں نے کرکٹ میچ دیکھنا شروع کیا ہے 2011 کا ورلڈ کپ بھی تھا فائنل کی بات کر رہا ہوں اس سے بھی مجھے جیادہ مجھایا ہے اس میچ میں تو آپ کو کیا کہنا ہے اس ٹاپک کے بارے میں پلیز ویڈیو کے لاسٹ میں میں اس ٹاپک کے بارے میں بات کروں گا آپ کومنٹ میں اپنے سوجھاؤ دیجئے اور اس میچ کے بارے میں بتائیے اتنا اچھا میچ میچ ہوتا ہے اگر انڈیا پندرہ اوبر میں جی جاتا آسانی سے جی جاتا تو مجھا نہیں آتا تین اوبر میں پچاس رن چیئے اور اس کے بعد جو ڈراما ہوتا ہے لاسٹ اوبر میں سولہ چیئے نو بول ہو رہی ہے 3-8 ہو رہی ہے وائیڈ بول ہو رہی ہے لاسٹ میں دو پہ دو چیئے کارتے کا اٹھ ہو رہا ہے کیا میچ یار کیا میچ پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پاکستان کا پھر لاسٹ میں بات کرتے ہیں پلیز شان کو سبسکرائب دانیہ محمد بندی کو تو یہ یونیورسل لانت سمیت کے نہیں جاتا دو دینیا اس نے تیرے تیپی اے کو بھی اب بو ہی بار سکتے اور جہاں پر انہیں چکے مارے وہاں پر کوئی فیلٹر بھی رہی تھا اپنے اتنے پڑے چکے تو کسی نے بھی نہیں مارے اس میچ کے اندر چار چکے انڈیا کو ورنہ میچ نکال گیا تھا تم لوگ گلوبل ہی بیٹھے ہوئے ہو نا مجھے کوئی شوق نہیں ہے پی سی بھی مجھے پیسے دے بھائی مجھے کوئی کام نہیں چاہیے کسی بغیرت سے لیکن تم لوگ مان رہو نا یہ لوگ دیکھتے ہیں چھپ چھپ کے کیا بولاتا بچہ لیکن ٹیم کا ویلٹ بناؤں گی کہ ان کے باپ بولار بچے پاکستان کے باپ چھٹا بولار ہی نہیں تھا ابے ان کا تو کوئی بھی نہیں چلا نہ روہی چلا نہ کھیل چلا نہ پانڈیا چلا نہ اکشر چلا نہ سوریا چلا چلے تو ابو چلے ابو نے سب پولچ کو پکڑ کے مارا اور آخر میں ڈے پی اے کو بھی بتا دیئے کہ بیٹے تیری اوقات اتنی ہے کہ جب چاہوں تیرے کو چھکا بار سکتا ہوں میں جی ہاں ان سے ایک بہتر اوور کی ایکسپیکٹیشنز تھی اس کے بعد ہارس روف نے بہت اچھی بالنگ کی تھرو آؤٹ دا میچ انہوں نے بہت اچھی بالنگ کی لیکن آخری اوور میں آئی تینک سو جو آخری بال پر چھکا کھا گئے وہ وہ بہت بڑا چٹکا تھا دروائیس پاکستان یہ میٹ جیت سکتا تھا اگر محمد نواز کے پاس بالنگ ہم نے لے کے جانی تھی تو اٹلیسٹ ٹوئنٹی ٹو رنس ریکوائیڈ تھے اور یہ ہونے چاہیے تھے اور یہی آئی تینک سو بابر آزم نے سوچا کہ بیس بائیس رنس ہم آخر تک بچا لیں گے اور اس کے بعد پھر میں محمد نواز کو بالنگ دوں گا تو آئی تینک یہی سوچا اور آئی تینک یہی سے جو ہے وہ پاکستان سے غلطی ہوئی ہے یہی سے پاکستان سے غلطی ہوئی ہے پاکستان کے کرکٹ فین جو ہے وہ اس وقت دکھی ہیں ایون میرا جو ہے تو ایون مہد کے لیے یہ بہت مشکل ہے اس چیز کو ایکسپٹ کرنا اس چیز کو ماننا کہ پاکستان انڈیا سے ہار گیا ہے اور زیادہ ہارٹ بریکنگ یہ ہے کہ پاکستان یہ میں جیتا ہوا تھا جس طرح کی پرفارمنسز آج ہمیں افتخار کی طرف سے نظر آئیں شاند مسعود کی پھر شاہین شاہ افریدی نے آخر میں پاور ایٹنگ کی وہ جو چیزیں تھی وہ میرے خیال میں بہت زبردست پند کی ٹیم میں جاگہ نہیں ہے اسے کہتے ہیں جب نمبر ایٹین جب جب کھڑا ہو جائے لوگ اسی کو دیکھتے اور جب میچ میں کھڑا ہو جائے تو میچ فینش رہو ایسا ہولی سکتا مران کھڑا تھا بھائی یہاں سے جھگڑ سے بہت پاورفل ہوتا ہے نمبر ایٹین یہ دیکھ ابے ایک گھڑے پہلے جب اببو کیل رہا تھے جب ہی ہم نے کہہ دیا تھا اببو ان میک فینش بھلے ساڑھ رہے ہوتا ہے آخری اور میں ساڑھ بھی کیل جیتا ہے یہ یہ ہمارا بیلیو ہے بھائی سمجھ گئے یہ جو ڈروپ کر رہا تھا اب اس کو بولنا مو میں نہ لے جو بھی تھا میں کسی کا نام نہیں لے رہا اور یہاں بھی میٹے وے ایکسپرٹ جو بابر ہمیں کولی کی گریبی تو ہو سکتا ہے بابر کولی نہیں ہو سکتا وہ جو نیاری کے بعد آخری کی بچی ہوئی روٹی غتم کرنے کی گریبی ہے ابے بابر تو افتغار چاچو جیسا بھی نہیں ہے آدھا بھی نہیں ہے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں تم گھٹیا لوگوں کو میچ دیکھنا کا بات ہے ابے میری ٹوئٹ ٹوئٹ چیک کرو ٹوئٹ چیک کرو یعنی کہ تمہیں تو دنیا ہو جار دی لوگوں کے خواب دوریا انہیں کے بعد ٹوئٹ چیک کر لو پاکستان کی کیا اب سوئنگ ووئنگ نہیں ہوگا اب لیند پکڑنیا آٹ میٹر کی دیکھو نسیم نے اسی جگہ گین کی شروع میں نہیں کدھا رہے ہیں وہ جو کہہ رہے تھے آج سے دس میٹر پہ گین گرانیا ایکسپوس کر دیا مطلب وہ تم اسی انداز سے آؤٹ ہوگا ہے جو پسلے ڈھائی تین سال سے آؤٹ ہوتے آرہے ہو وہ لائن میں گرا وہ بول تمہیں آج تک کھیلنا ہی نہیں آیا پیٹ پہ ایسا کھا گے گئے مطلب وہ تو بیچارہ پھٹی بھی بولنگ کر رہا تھا اسی طرح کے دنیا کے بہترین بلے باز کو بولنگ کرنے جا رہا ہوں جس کے چرچے جو ہیں دنیا کے چاند تک پہنچے ہوئے مطلب جس طرح کا تم نے بلہ اٹھایا بول تمہارے پیٹ کو کھا گئی اس کے بعد بیٹ کے ریویو بھی تم کھا کے چلے گئے وہ ہی مزمہ سکول آکھ اور اس کے بعد رزوان کو اگر آپ دیکھیں تو پوری کوچش کرتے رہے وہ آخر تک کوچش کری کہ لیک پہ لپاڑ دے کسی طرح مگر لیک پہ نہ لپڑے دوسرا یہ کہ شاہد مصورت تو بیان مقال میں مراد کولی کے منجن سے بج گیا ہے وہ جس طرح کا رن آؤٹ مراد کولی چاہت میس ہوا ہے وہ بھی ذرا ڈرامہ زیادہ کر رہا تھا مراد کولی گین لے کے بھاگ کے آ جاتا چار قدم رہ گئے تھے پریشر کے انتہاں یہ بھی تو دیکھے نا یار کہ وہ اس کی کوشش یہ جو نہا دو کے وکڑ پہ یہ یوں یوں عدایں دکھاتے ہیں انہوں نے کیوں پیٹ پہ کھالی بول نہیں کیا ہماروں تو آئے مطلب صرف رہا میں نہیں پناہو آپ نہ ان کے پاس اکشار ہے نہ ان کے پاس کارتک ہے نہ ان کے پاس کل ہے نہ ان کے پاس روئیز ہے اب ان کے پاس پپا ہے پپا جن کا نام ہے دنیا میں کامتی ہے ڈانگے بولت کی دیکھ لوگ کیا مارا ہے اسے یعنی کہ انبیلیبی بول ان انتھنکی بول یعنی کہ ایسا چھکے ایسی اننگ بیلڈ کرنا یعنی کہ دوسرے اور سے وہ کھڑا ہوا پارہ اور میں پچاس کر رہے ہیں انڈیا سترہ اور میں سو کر رہے ہیں پین اور میں ساٹھ رن مار رہے ہیں جس کے اندر جو میکسیمہ مٹنگ ہے وہ ابو مار کے جا رہا ہے نیرات کولی جانا ہی تھا میچ جہاں سے چلا گیا ہوا تھا کب کا آپ کی بلے بازی کی میک کھیٹ جس تو کہتے ہیں بات بتاؤں سیمپل سی ہے آپ کے پلیئرز میں کونفیڈنس ہی نہیں تھا آپ کے پلیئرز ایسے گز دلانا طریقے سے آرے سے کریس کے اوپر پہلی بول میں بابر آزم آؤٹ ہو رہا ہے بابر آزم پورا دنیا کے پلیئرز ہو کہہ رہا ہے توپ سکورر بنے گا کڑوس شور کھیل کی آؤٹ ہو رہا ہے پاکستان میں کہو گا میرے بولرز کا اتنا سب بھی اس کو سون نہیں ہے ہمارے بولرز جسے کہتے ہیں بول اچھی ہیں بول اچھی ہیں آپ کے بولرز سے اتنا ایڈ پہ ڈنس کی ہے ایڈ پہ ڈنس کی ہے ان کو پتا تھا کہ ہم نے دلیری کی ساتھ کھیلے بلے بازی بلے باز میں کہتا تھا بابر آزمان جب لگے جائے کیا بنے گا پھر بھی آپ شاد مسود جو بھی اس نے کھیلا سلو کھیلا اٹلیس کھیلا بلی بہی نے میں کہتا ہوں کہ اس کو کما اس کما رسپونس بریٹی لینی جی تھی ایڈ پہ اس نے ہٹی نہیں ماری یا اپنی بھائی افتقار احمد کے جب مومنٹم آ ریا تھا آپ کے بلے بازوں نے کیا کیا تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختمہ آپ نے دیکھا کس طریقے سے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن ہے اور پاکستانی بات کر رہے ہیں کہ باور آزم دیکھ لو اسلی باپ کون ہے حالانکہ میں اتنے نچلے درجے کی بات نہیں کروں گا یہ گیم ہے ویرات کولی نے آج جو پرفارمنس دی اس سے پاکستان کے جو آنے والے بچے ہیں وہ بھی سیکھ سکتے ہیں اور دنیا بھر کے بچے سیکھ سکتے ہیں کہ ایسے پریشر میں آ کر آپ اپنی گیم کو کھیلتے ہو حالانکہ جب ویرات کولی بہت سلو کھیل رہے تھے مجھے لگ رہا تھا یار کیا کھیل رہے یار تھوڑا سا تیج کھیلیں اور یہ اور وہ بات تھوڑا سا لک بھی چیئے رہتا ہے جس طریقے سے ویرات کولی نے ہارس راؤف کو مارا چھکے مارے اس کے پہلے ساہین افریدی کو گیپ میں چوکے مارے اور پھر لاسٹوبر میں حالانکہ فری ہٹ ملا تھا اسی میں گیم ختم کر دیتے بٹ اب جیسا ڈراما ہونا تھا تو وہ ڈراما ہوا ہاردک پانڈیا بھی آپ دیکھیں تو اتنا تیج نہیں کھیلے کیونکہ پریشر والی سیچوئیشن تھی اگر آپ 32 بال میں 35 رن منا رہے ہو تو اس پریشر والی سیچوئیشن کو آپ نے جھیلا اس سے نکالا اب لاسٹ میں تین اوبر میں پچاس جنرلی بنتے نہیں اتنے بڑے گیم میں اتنے بڑے گیم میں تو کبھی نہیں بنتے IPL بغیرہ میں بنتے دیکھا ہے لیکن ہر بار نہیں بنتے دس میں سے دو ہی بار بنیں گے آٹھ بار نہیں بنتے بٹ بنے کیا میچ یار کیا میچ سیریسلی دیوالی کل اگر یہ میچ ہار جاتے اس کتنے لوگوں کا دماغ خراب ہوتا کل دیوالی سیلیبریشن سے پہلے ہی کئی لوگوں کا دماغ خراب ہوتا جو کرکٹ کو بہت پسند کرتے حالانکہ جو بہت زیادہ کرکٹ دیکھتے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا بٹ پھر بھی سیریسلی اب آپ کو کیا کہنا اس ٹاپک کے بارے میں پلیز کومنٹ میں اپنی رائے دیجئے چینل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو شیئر کریے جہن میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں دھنیواد ویڈیو دیکھنے کے لیے